اسلام علیکم ویورز میں ہمار سلطان اور آج میرے کچھنے بنایا ہے ایزی سپیشل میں مٹن بادامی کورما یہ دیکھیں کتنا اچھا دانیدار بناوا ہے یہ کورما یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کی گریوی دیکھیں کتنی زبدد بنی لیے بہت یہ چیز کی خوشبو آ رہی ہے بہت خوشبودار بنایا ہے گھر کے مسالوں کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے میں نے اسے مٹن سے بنایا ہے اگر آپ کے آئے تو اسے بیپ سے یا چکن سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے گرم گرم نان کے ساتھ چیرمال کے ساتھ آفتان کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزا آ جائے گا ایت کی دعوتوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائک کریے گا سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا مٹن بادامی کورما بنانے کے لیے جو ہمیں کھیجے چاہئے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنایا ہے تو چلے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بادامی کورما بنانے کے لیے میں ایک مسالہ تیار کروں گی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس سے اور بہت ہی خوش بودھار بنے گا ہاپ ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے چھے عدد میں نے چھوٹی لائچیں لیے ہیں ہاپ ٹی سپون جائفر جواتری کا پاورڈر ہے میرے پاس یہ پیسی گی ہے ایک بڑی لائچ اس کو میں پیس لوں گی چوپر میں یہ میں نے مسالہ پیس لیا ہے اس کو میں نکال لوں گی اس کو سائٹ میں کرتے ہیں آہ کب میں نے یہ ریڈی میٹ براؤن پیاس لیا ہے اگر آپ کے پاس ریڈی میٹ براؤن پیاس نہیں ہے تو دو میڈیم فیش کی پیاس پرائی کر کے ان کو پیس لیں اس کو بھی دردرہ سا پیس لوں گی براؤن پیاس کو میں نے دردرہ سا چوپر میں پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو اس کو ہاون دستے میں بھی آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں نکال لیں گے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دردرہ سا پیسہ ہے میں نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کو اس کو بھی سائیڈ میں کرتے ہیں بادامی کورموں بنانے کے لیے بیس سے پچیس میں نے بادام دیئے تھے اس کو میں نے رات کو بھی ہو دیا تھا اور اس کا چھلکہ اتار دیا ہے یہ ساتھ بادام میں نے اوپر گرنڈیشن کے لیے الگ کر لیے ہیں باقی باداموں کا میں پیسٹ پنا ہوئی ہے تھوڑا سا پانی ڈالوں گے دو تین ڈیبلی سپون میں میں نے پانی شامل کیا ہے میں منی چوپر میں کر رہی ہوں اس کو بہت اچھا سا پیس جات ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کو بھی پیس لیں گے یہ میں نے بادام پیس لیے ہیں چوپر میں یہ ریڈی میٹ پیاز بھی تیار ہے دردرہ سا میں نے اس کو کر لیا ہے چوپر میں یہ بادام کا پیسٹ بھی تیار ہے یہ سپیشل خوشبو والا کورما مسالہ میں نے تیار کیا بہت ہی مزے کا بنے گا گھر کے مسالوں کے ساتھ میں اس کو تیار کروں گے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے فریش مسالوں کے ساتھ جو اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کی بات بھی الگ ہوتی ہے بہت ہی مزے کا بنے گا بہت ہی تیسٹی بادامی مٹن کورما بنانے کے لیے میں نے یہ مٹن لیا ہے ہاپ کیسی چلیں اب اس کو بنانے سٹارٹ کر دیں مٹن بادامی کورما بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں میں اس لیے رمان رہی ہوں میں اسے پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو نورمل پتیلے میں بھی بن جائے گا آرام سے اس میں جلدی بن جاتا ہے اس لیے میں اس میں بنا رہی ہوں کوارٹر کپ آئل ڈالوں گی اس میں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی سابر گرم مسالے ایک بڑی الائچی لیے میں نے چار چھوٹی الائچی اس کو کھوڑ لیا ہے دو چھوٹے تیس پتے ہیں ایک چھوٹے دارچینی کا ٹکڑا ہے پانچ لاؤنگیں ہیں اور چھے ساتھ کالی مرچے ہیں یہ ڈالوں گی اس میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بڑا اچھی خوشبو آتی ہے ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو اچھی اس کی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں بٹن شامل کروں گی بھولیں گے اس کو اس کا کلر چینگ ہو جائے اتنا بھنائی کرنے میں سے مٹن شامل کرنے کے بعد میں نے ہائی ویڈیم فلیم پہ اس کی بھونائی کر لیے چاہ سے پانچ لاؤنگیں اس کا کلر چینگ ہو گیا ہے دو ٹیبر شپون لسان دک کا پیج ڈالوں گے اس میں بھونیں گے اس کو لسان دک کا پیج ڈال کے ایک منٹ میں اس کی بھونائی کریں کر لیے اب اس میں مسالے شامل کروں گے ایک ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون لال میچ پورڈر ہاف ٹیسپون کشمیری لال میچ بڑا اچھا سا کلر آتا ہے اس سے دو ٹیسپون ڈھنیا پورڈر کوارٹر ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تاکہ مسالے جلے نہیں دو ٹیبل سپون اس میں میں نے پانی ڈالا ہے میں نے ہاف ٹیجی کے حساب سے تمام مسالے شامل گئے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے مٹن تو اس ہی کے حساب سے آپ بنا لیجئے گا بھونیں گے اس کو مسالے شامل کرنے کے بعد دو میرٹ میں نے اس کی بھنائی کر لیے اس میں شامل کروں گے میں دہی دہی لیا ہے میں نے آدھا پاؤ 125 گرام ہے یہ ہیٹ کے ڈالوں گے اس کو بھونیں گے اس کو بھونیں گے اس کو بھونائی پہلے سے ہی بہت اچھی سی کر لیں گے تو بات میں تہا زیادہ بھوننا نہیں پڑتا دہی ڈال کے میں نے چار سپ مارک پرنٹ اس کی بھونائی کر لی ہے اب میں اس میں پانی جالوں گے تاکہ اچھا سا یہ گلد ہے ہاف کپ پانی ڈالوں گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو پریشر کوکر کو میں نے کور کر دیا ہے میڈیم فلیم پر میں پانچ سے چھ سیٹیاں لگاؤں گے اس کے بعد مارکے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں چھ سیٹیاں ہو گئی ہم میں اس کو کھولوں گے لیکن پہلے کھولنے سے پہلے میں اس کا پریشر ریلیس کروں گے بٹن ہمارا بہت اچھا سا گل گیا ہے یہ آپ دیکھیں اچھا سا گل گیا ہے اب اس میں اور چیزیں بھی شامل کریں گے براؤن پیاس یہ بادام کا پیسٹ تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اس میں یہ میں نے مسالہ بنایا ہے سپیشل مسالہ ہے یہ ایک ٹیبلی سپون یہ ڈالوں گے تھوڑا سا بھونیں گے اس کو دو تین ٹیبلی سپون پانی ڈالوں گے اس میں بھونیں گے اس کو خوب اچھا سا اس میں اوئل بغیرہ نکل کے آجیں سا啦 تین سے چا Investigت میں نے اس کی بھونائی کر لیں اب اس میں جانس کی عرام کے لئے ایک قبض پانی ڈالوں گے مکس کر دیں گے اس کو ایک ٹیبلی سپون اس میں کےوبرہ باٹر ڈال رہیں اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے مکس کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچوں میں نے اس کو رکھ گیا تھا کور کر کے اب میں اس کو چیک کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سا ہمارا یہ بادامی کورمہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا مسالہ کتنا اچھا ہے داندار اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دوں مٹن بادامی کورمہ تیار ہو گیا ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ داندار بنا ہے بلکل یہ بہت یہ چیز کی خوشبو آ رہی ہے بہت خوشبو دار بنائے گھر کے مسالوں کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے میرا پورا کچن لاؤنچ سم مہکرا اس کے خوشبو سا مٹن بادامی کورمہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے میں نے اس کو گارنچ کر دیا ہے باداموں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنے مزے کا لگ رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے گرم گرم نان کے ساتھ چیرمال کے ساتھ دافتان کے ساتھ کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا عید کی دعوتوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائک کریے گا سب گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو بھی لیں ویڈیو کو فیملی اور فرنڈز پر شیئر کرنا مد بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ